شنیوار دیر رات سیکٹر 49 اور چالس کی ڈیوائیڈنگ روڈ پر ایک بائیک کو پیچھے سے تیز رفتار سے آ رہی کار نے ٹکر مار دی اس کے بعد بائیک پر سوار دونوں یوک سڑک پر گر پڑے دونوں کو ترند پولس کی پی سی آر دوارہ پی جی آئی میں اپچار کے لیے داخل کروایا گیا جہاں پر علاج کے دوران دونوں نے ہی دم توڑ دیا وہی سیکٹر 49 پولس سٹیشن نے ماملے میں کاروائی کرتے ہوئے اگیاد کار چالک کے خلاف ماملہ درج کر لیا ہے اور وہاں پر لگے سی سی ٹی وی کیمرے کھنگالنے میں جڑ گئی ہے وہی مردک ایودیا کے چاچا ہرکیش نے کہا کہ جس گاڑی نے ٹکر ماری ہے اس کا پیچھے سے بمپر ٹوٹ کر گر گیا تھا اور وہ پولس کے قبضے میں ہیں گاڑی چالک ضرور سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہوا ہوگا اس لئے پولس کو جل سے جل آروپی کار چالک کو گرفتار کرنا چاہیے اور کہا کہ ایودیا کارپینٹر کا کام کرتا تھا اور امیت مکینک کا کام کرتا تھا دونوں ہی دھناس میں رہتے تھے جس سمیں ایکسیڈنٹ ہوا اُس دوران امیت سیکٹر 21 سے کام پر سے چھٹی کر کام دیکھنے کے لیے جا رہا تھا امیت اور ایودیا تھا تو اس کا دوست تھا فرینٹ تو یہ ساتھ میں کس ایکسٹر میں کام کرتے تھے جو ایودیا ہے وہ ترتالیس میں کام کرتا ہے جو میرا ماما تھا امیت وہ تیس میں کام کرتا تھا سو روم میں چیل پر چیس کا کام تھا تو وہاں سے کیسے نکلیں کیسے نکلنے بعد ترتالیس سے ملتے ہوئے ادھا اٹھایا ہوگا اپنے فرینٹ کو یہاں سے پھر یہ گھر کے لیے نکلیں تو راستے میں یہ گاڑی آئی ان کو ٹھوک کے چلی گئی ان پھر اونسٹوپ بھی مجھلے دیت ہو گئی ہاں ایک بائک والا ہی بورا لائل لالکلر کی ایک بائک ہے تو وہ کہہ رہا نمبر نے نوٹ کیا ہے وہ پتا نہیں کون ہے کہاں ہے آپ کی بات نہیں ہے پولیس سے کہ پولیس کے سمبرک میں تو ہے وہ نہیں سر ایسی تو کوئی بات نہیں ہی سر ابھی کیا کاروائی چل رہی ہے ابھی تو سر کیمرا بگرہ چیک کر رہے ہیں ابھی تو کاروائی تری رہی ہے سر پھر کوٹ بگرہ لکھے جا رہی ہے سر